ہاں 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 بھرہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے کیا ہوا ہے سلیپنگ پر اس دوبارہ تو نہیں لے رہی تو شام میں تیار ہے نا میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تمہیں میں بالکل ٹھیک ہوں سجاد میری فکر نہیں کرو یہ بتاؤ تم میں اتنے دنوں کے بعد کیوں آئے ہوں کیا حق کرے گا بچارہ یہاں حق کر دیں اس انسان ویرانگ گھر میں دل لگانے کابل کوئی شئے بھی تو نہیں رہی ٹھیک ہے ارمان میں ٹھیک بھاریکن سلام بھئی سجاد آج تو کوئی بہت ہی بڑا دین ہے کہ تم اس گھر ہی پھانے پر آئے تم نے تو آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے جب سے سانیہ میرا مطلب ہے کہ جب تک سانیہ تھی سب کچھ ٹھیک تھا پھرہت کی سہت اچھی ہو رہی تھی گھر ٹھیک طریقے سے چل رہا تھا جب سے وہ گئی ہے عجیب سی نہوست سی چھاڑ گیا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آخر بھئی یہی کہ سانیہ کو واپس لے کر آو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھرہت کی سہت اچھی ہو جائے گی گھر کا سسٹم اچھا چلنے لگ جائے گا اچھی بھئی نوکری ہی چل رہی تھی بچائے گا تمہاری بہن کو تو ہر ایک سے چڑ ہو جاتی ہے اب دیکھو نے اسے کھڑے کھڑے گھر سے باہر نکال دیا میں نے سانیہ کو گھر سے نہیں نکالا وہ خود گئی ہے اپنی مرضی سے اور اس کی وجہ بھی وہ خود جانتی ہے صبح سے لگی ہوئی تھی تم کھانا پکانے میں تاکہ یہ کھانا لے جا سکو تم اپنی بیٹی کے پاس بڑی عجیب محبت ہے تمہاری سلمہ بیگم آپ کی طرح دل نہیں ہے میرا نام لینا گوارانی ہے آپ کو اس کا اکلوتی اولاد ہے میری میں اس کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی سن لیا آپ نے مگر یہ مت بھولو کہ وہ ہمیں اس حال میں چھوڑ چکی ہے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارانی کرتی ہوں ہمیں اپنی پسند کی زندگی گزار رہی ہے وہ نافرمان اولاد جیسی زندگی وہ گزار رہی ہے دیکھتی ہوں تو دل پھٹتا ہے میرا موسیقی 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 تمہیں باتا فارا بابا صاحب کی شکل میرے اببہ سے بہت ملتے ہیں وہ بہت ہی ہے لیکن دونوں کی پرسنالیٹیز بہت ڈفرنٹ ایسا ہوتا ہے اکثر لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں بلکہ میں نے تو سنیا کہ پوری دنیا میں ایک ہی شکل کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں فارا ہے تمہاری رحمت منزل کا کیا قصہ ہے بابا کس کو دینے کی بات کر رہے تھے کیار یہ ایک لمبی کہانی ہے رحمت منزل کے دو حصہ دار ہیں آدھی منزل فرات آبا کے نام ہے اور آدھی بابا صاحب کے کسی رشتہ دار کے نام وہ رشتہ دار جس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے اور میں تو دعا کرتی ہوں کہ اس رشتہ دار کا کب بھی عطا پتا نہ چلے کیونکہ وحید صاحب تو ایک دن نہیں لگائیں گے بلڈنگ بیشنے میں کب سے پیچھے پڑے ہیں وہ رحمت منزل کے تمہاراں تو مجھے بھی تمہاری رحمت منزل دیکھنے کا شوق ہو گیا شکر تمہیں تمہیں بول بول کے تھک گئی کہ بیرے ساتھ پیرے گھر چلو اب تو چلو گی نا ضرور رہوں گی ابھی پھر ہالے فائلز دے ہوں ہاں ہاں مجھے بہت کام کرنا ہے ہٹو آگیسے آپ کو شاید نینا نے منع کیا تھا یہاں آنے سے مجھے یہ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا میں جب چاہوں اپنی بیٹی سے مل سکتی ہوں کہاں ہے وہ نینا امی کیوں آگئی میں آپ کو منع کیا تھا میری آنکھوں کے سامنے تمہاری زندگی یوں برباد ہو رہی ہے دل خون کے ہنسو روتا ہے تمہیں اس طرح یہاں پڑا دیکھ کر میں نے کبھی سوچا ہی نیتا کہ ایسا ہوگا ہم نے بھی نہیں سوچا تھا اور آپ پلیز میری پریشانیہ مزید من پڑھیں فیضی کوشش کر تو رہے کیا کر رہے یہ آیا تو اس طرح تھا دعوے کرتا ہوا جیسے ساری دنیا اس کے پیروں میں ہے میں نے بھی سوچا کہ مرا ہوا ہاتھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے ایک لوتا بیٹا ہے چار دن کے بعد ماباب مات جائیں گے لیکن یہاں تو کوئی آسار ہی نہیں نظر آرہے کیسا سندل خاندان ہے اس کا میں نے اپنی امی سے کہہ دو کہ میرے خاندان کے بارے میں کچھ نہ کہہ گا ہمارے شادی میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور یہ بات آپ لوگ جانتے تھے ٹھیک کہتے ہو تمہا ہماری اکل پر پڑھتا پڑ گیا تھا جو اکیلے لڑکے کو بیٹی پکڑا دی سر پر اثر پہ ہوتا تو آج کم از کم کسی کو قصوروار تو ٹھرا سکتے لیکن میں بھی چپ کر کے نہیں بیٹھوں گی جا کے بات کرتی ہوں تمہارے ماں باب سے ٹھیک جس دن آپ میرے گھروادوں سے جا کے بات کریں گی اسی دن میں نینا کو طلاق دے دکھا پیزی رک جاؤ طلاق دیتا ہے تو دے تمہارے ماں باب زندہ ہے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے اور میں تو کہتی ہوں یہ تو اچھا ہو جائے گا جان چھڑے گی اس گھٹی آدمی سے تمہاری امی چپ ہو جائیے جو موں میں آرہے آپ کہے جانیے یہ میری بات تو سنیں کیا سنوں میں امی میں ماں بننے والی ہوں آپ کو خدا خواستے میری پریشانگی ہیں مزید مند پڑھیں چلی جائیں یہاں سے جائیں سب ٹھیک تو ہے نا سانیا ٹھیک آج میں فرہد کی طرف گیا تھا وہ پھر سے بھی مار رہنے لگی ہے سچاد صاحب ایسا ہونا نہیں چاہیے وہ تو بلکل ٹھیک ہو گئی تھی مجھے تو لگتا ہے وہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتی زندگی کی طرف اس کی دلچسپی بلکل ختم ہو گئی ہے اللہ اسے سلامت رکھیں آمین تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے فرہد کا گھر کیوں چھوڑا تھا وہ یہ خاص وجہ تھی نہیں سجاد صاحب میں وہاں ان کی دیکھ بھال کے لئے گئی تھی جب وہ ٹھیک ہو گئی تو مجھے لگا کہ میرا وہاں رہنا مناسب نہیں ہے صرف اسے لئے آپ کیا ستا ہے کہ صرف یہ ہی وجہ تھی چھے یہ ہی وجہ تھی اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو کیا میں جاؤں ہاں ہاں شور لبنہ زرینہ اے جمیلی کیا کر رہے ہو اے ڈاکٹر نے تمہیں آرام کرنے کے لئے کہا ہے اپنا خیال رکھو بھائی ہاں پا بستر پہ لٹھے لٹھے تبیت خبرہ گئی ہے میری میں باہر جا کے پٹھنا چاہ رہا ہوں اچھا چل آؤ یہ آپ اتنی دیر سے کیا کر رہی تھیں اور یہ کپڑے کیوں گیلے ہو رہے ہیں آپ کے کچھ نہیں ذرا سے برتن تھے وہ ہی دھو رہی تھی دیکھونا میں بھی کتنی لاپر واہ ہوں سارے کپڑے گیلے کر لیے میں نے آپ چھپا رہیں گے نمیش سے ذرینا سارے گھر کا کام آپ پر ڈاگ دیا وہ سمائیتی ہے کہ میں اس طر پر پڑا ہوں تو مجھے کچھ بھی پتا نہیں چاہتے میں ابھی بات کرتا ہوں اس سے نہیں نہیں جبیل خدا کے واسطے لے آپ کو یہ اور فساد نہ کھڑا کر لینا کام کا کیا ہے گھر کے کام بھی بھلا کوئی چیز ہوتے ہے موسیقی نہ جوانا تمہارے کاتے میں ہر طرح کا مو چھیل سکتا ہوں ہاں تو دن ہوگیا اس سنڈے کی صبح میں تمہارے گھر ہوں گے تمہاری اماما سم ملے اور جمیل با مو كے دیکھیں میں کھا ہماری اتراز نہیں ہوں گا اتراز کس مات گا بس میں بھی تمہیں ممانی جان کے بارے میں بتا دی ہمیں موڈ بدلتا ہے ٹائنلی لگتا ہے ہمیں اپنا گھار روتا ہے تو خوشی خوشی تمہارا اس تقبال کرتے ابھی تو میں ورممہ بھی بین بولا ہے مہمان کی طرح سا بردس تی رہ جائے ایک چاہ کا کٹنی پوچھ سکوں گی ہم تم ابھی تک فرا کو جانتی نہیں ہو تمہاری زرینہ ممانی تو خود چاہ بنا کر پلائیں گے تیکھ لینا تم تم بالکل تنشن لے دل سے دوست کہا ہے تمہیں ویسے بھی رحمت منزل میں مشہور ہے کہ فرا جس سے دوستی کر لے اس کے تو وہ آرے نیارے ہو جاتے ہیں اچھا مہنم یہ کام بند کریں اور جو چائے سامنے پڑی ہے نا وہ پی لیں اچھا پیتی ہوں بس تھوڑا سا کام رہ گئے ایک بات چیک کر لیں یہ پارٹی تم نے کس خوشی میں رکھی ہے بھئی آپ نے آفیس جوائن کر لیا ہے اس خوشی میں یہ رکھا ہے پارٹی تو بنتی ہے نا کیا ضرورت ہی کامخہ تم نے تکلیف کی تم یہ سمجھو کہ یہ سب میں تمہاری نہیں بلکہ اپنی خوشی کے لئے کر رہے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہے اس میں دیکھو فیضے کے چلے جانے کے باد سب بہت اپسٹ ہیں گھر میں تو بس گئر ٹوگیدر وڈ بی اپریدر سب بہت خوش ہو جائیں گے بس اب نکرے کرنا بند کرو اور تمہارے آفیس کے سب لوگوں کو میں نے انوائی کیا بلکہ یہ جو کارڈ ہے نا یہ میں ریسپشن پہ ڈراب کر دیتی ہوں وہ ہی سے سب کو مل جائیں گے کسی چیز کی ٹنچن نہیں لینا بس پلیز تم ٹائم پہ آ جائنا اوکے ٹھیک ہے بائے بائے اسکیوز بی مس فرا یہ آپ کا کارڈ ہے مس شیری حسن کے گھر دینر ہے ہفتے کی رات کو اچھا ہمیں بھی بولایا یہ آپ کا کارڈ ہے مس سانیا کا تو نہیں ہے تم سے جالا سوتیا اس لئے مجھے ہی کارڈ دیا ہے تمہیں بڑا لگے برنہ میری کوئی دوستی وہ اسی توڑی ہے اس سے بڑی ہے جو مجھے کارڈ دے گی مجھے بورا کیوں لگے گا مجھے بورا کیوں لگے گا اگر نہیں بولایا تو نہیں بولایا ویسے بھی میرا تعلق کی کیا ہے ان سے یہ تو نہ کہو تم تعلق تو بہت گیر ہے وہ بھی رکاوت کیا بہت فضول بولتی ہو تم چلیں دے رو رہی ہے سانیا میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں وہ عزت جو سجاد تمہیں کبھی نہیں دے پائے ہوں... ہوں to ہوں... ہوں... Hey ہوں... 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 موسیقی موسیقی کان سیار جیو آپ سے مطلب سانیہ مطلب ہے تب ہی تو پوچھا ہوں مشکریہ موسیقی میں سانیہ میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں وہ عزت جو سجاد تمہیں کبھی نہیں دے پائے اب سجاد صاحب کا ناں میرے سامنے مطلیہ کریں پلیز چلو چھوڑو اسے آؤ پھر تمہیں گھر دروپ کرتا ہوں خدا کا واسطہ میں آپ کا گھاگے ہاتھ جوڑیوں ہمارا پیچھا چھوڑ میں آؤں نینا نینا کیا ہوگا فیزی کیا یہ سب یہ کھانا تمہاری امی لے کر کیوں ہی ہماری گھر میں تم نے کیا بتایا ہونے انہیں تم نے بتایا ہوگا کہ فیزی تمہیں دو وقت کی روڈی نہیں کھلا سکتا نہیں فیزی میں نے کچھ بھی نہیں بتایا اپنی محبت سے لے کر آئی ہیں وہ محبت سے نہیں ترس کھا کر لے کر آئی ہیں وہ یہ اور یہ یہ جو حالہ تم نے بنائی ہوئی کوئی بھی ترس کھائے کر تمہیں دیکھ کر اچھی طرح سمجھ رہا ہوں میں یہ کس طرح تم خاموشی سے زلیل کروارہی ہو مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے بس کر دو فیزی تم جان تو میرا کوئی قصور نہیں ہے میں نہیں روک سکتی امی کو یہ آنے سے وہ نہیں روکتی فکوٹس ہے کیا نینہ تم کیوں ہو اتنی بے وکوف تمہیں یہ نہیں پتا کہ اپنے شوہر کی عزت کیسے گرواتے ہیں یہ کھانا یہ کھانا بیچ کر بیزتی کیا انہوں نے میری انسانٹ کیا انہوں نے مجھے اور وہ تمہارے باپ باکر صاحب وہ تو بہت خوش ہو رہے ہوں گے نا یہ تفصیلات دیکھ کر بہت خوشی ملی ہوگی نا انہیں بہت سکون ملا ہوگا ہمارے گھر کی تفصیل سن کر انہوں نے بھیجا گا تمہاری امی کو کہ جاؤ جا کے تمہیں اس سے بات کرو فیزی میں جانتی ہوں اپنے ابو جی کو اچھی طرح وہ ہمارا نام نینے پسند نہیں کرتے ہوں گے بہت خوددار انسان ہے خوددار نہیں خودگرز انسان ہے تمہارا باپ یہ آج جو کچھ بھی ہم لوگ فیس کر رہے ہیں یہ انہی کے بجے سے ہے کیا ضرورت پڑی تھی کیوں کیوں کروائی تھی جلدی ہماری شادی آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ سب انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت کیا تھا تاکہ مجھے سزا دے سکیں مجھے تکلیف دے سکیں وہ مجھے عرش سے فرش میں گرا کے نہ جانے کون سی خوشی مل رہے گے تمہارے باپ کو خیر یہ کھانا اس کھانے کو اس گھر میں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اسے تم جلاو پھیکو جو کر رہے کرو لیکن اس کھانے کو یہاں کوئی نہیں کھائے گا انتہا رکھے ہر انتہا میں پچھنے کا حاصلہ رکھے دل ایک باری کوئی تو انتہا رکھے منا بھی کرتا ہوں لیکن تم بھی بار بار وہی کرتی ہو وہی ہی کرتا ہے موسیقا 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 ورحال موسیقا اس معاملے میں تم اس سے کوئی امید نہ رکھتے موسیقی 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 آنے والی ہوگی ملاوجہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں میں آپ کے لئے چائے رکھ کے آتی ہوں سانیا سانیا بیٹا اپنا موبائل لے کے آؤ چاو وہ لبنہ کا نمبر ملاو دیکھو کہاں رہ گئی یہ آج ہم وہ کلا سے ٹین کر رہی ہوگی ہو سکتا ہے تیر سے ختم ہو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو ملا اس کا نمبر نمبر ملٹ نمبر ملٹ بہتو ملٹ سادس چلے جاتی ہوں نا آپ رہنے دیں میں سے بیاد کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آج میں جا کر خود دیکھ رہا ہوں جاؤ میں رسٹ لے کر آہا ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے سانیا میں اور سانیا چلے جاتے ہیں لبنا کو دیکھنے کے لیے اب تو بلا وجہ پریشان ہونے لگتے ہیں میں نے کہا نا میں رسٹ لے کر آہا ہوں ابھی میں اتنا کمزور نہیں ہوں جاؤ جاؤ مامو جان میں جلے جاتی ہوں نا نہیں آج میں خود دیکھوں میں جا کر بہت ہوں گے لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ چلوں گے ناتی چاہتے لے آہا چلو ٹھیک ہے جا مجلدی آہا لاؤ میں پریس کرتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے پریس کرنے کی ویسے بھی سب برابر ہو جاتا ہے ایسی دے دو پہنسی پہنسی اے نہیں فیسی تم کبھی اس طرح کوالش نہیں گئے اب بھی مجھ جانا اچھا تھوڑی لگتا چھوڑ دو اسلام علیکم امی نہیں آپ رہنے دے امی آپ کو پتا ہے نا کہ فیزی کو اچھا نہیں لگتا امی میں سمجھ رہی ہوں آپ کے بار اچھا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرسی لیکن جب فیزی چلا جائے تب آئیے گا اللہ حافظ کس کا فون تھا نیلا کس سے بات کر رہی تھی فون تھا امی کا فون تھا امی کا فون تھا اور میرے خیال سے اب تمہیں کوئی اور مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لاؤ اس طریقی ضرورت نہیں ہے میں اسی قیل مکا موسیقی 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 نمی میتے سمجھ میں نہیں آتا کہ که ہی گی لڑکی یہ تو زرینہ نے اسے سر پر چڑھا لیا کوئی بات نہیں مانتا بہت بکتمیز زدی اور خود سر مجھے گا مجھے گا ہم انسیٹیوت جا رہے ہیں وہ جائے گی وہ سکتے ایکسرا کلاس دے رہی ہو اللہ کرے کہ وہ وہ ہوں ملحبا علیکم سلام اندر لبنہ جمیل کے نام ستوڈنٹ ہوں گی انہیں بلا دا سوری وہ نہیں ہے ایک ایڈمی کو چار گھنٹے ہوگا انہیں بند ہو جکے کہاں تھی انتی دیر تک دوست پھر آ گئے آپ کیا فائدہ ہوا جانے کا ادھر آپ گھر سے نکلے ادھر لبنہ گھر آگئی پڑاہی میں دیر ساویر تو ہو جاتی ہے دوست اب للا وجہ کب ٹنشن مت لیں چاپ کہاں تھی انتی دیر تک دوست فیٹ چوٹ بار رہے ہیں اة لا کرنے ہاں تا رہے ہو تو بیٹی پر ہاتھ اٹھاؤ گے کچھ خیال کرو بطا تو رہی ہے کہ بس نہیں ملی ہوگی اس لئے دیر ہو گئی ہے پہنے کہا تھا آپ سے اب وہ بدل چکے ہیں اب مجھ سے نہیں سانیہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں رہنے ہی دے آپ میرے سامنے دکھاوا مت کریں سب جانتیوں میں آپ کے ڈرامے اندر ہی اندر اپنے بھائی کے کان بھٹی رہتی ہے ہاں سانیہ بھی تو دیر سے آتی ہے اسے تو کوئی نہیں پوچھتا کوئی سوال جواب نہیں آتا نہیں گھر میں کوئی شور بچتا ہے اور میری معصوم بچی پیچھاری پڑھنے تو گئی تھی اس پر بلاو مجھا ہاتھ اٹھا رہے اور یہ سب کچھ آپ کے آنے کے بعد ہوا ہے آج سے پہلے انہوں نے کبھی اپنی بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھا ہے دباغ خراف کر کے رکھ دیا گھر نہیں ہو گیا جہنم ہو گئی ہے خلپنایا میں نے فیصلہ کر لیا میں لبنہ کی شادی جلد جلد کر دوں گا سرینہ تم رشتے والی سے بات کرو وہ لبنہ کیلئے کوئی اچھا سا رشتہ بتائے فورا جمیل صاحب اچھے رشتے کے لیے اچھا جہز بھی درکار ہوتا ہے یہ تو وہی مثال ہوئی نا جتنا گھر ڈالوگے اتنا ہی میٹھا ہوگا اور ہمارے پاس لبنہ کو دینے کے لیے رکھا ہی کیا ہے کچھ بھی نہیں اللہ مالک ہے ہو جائے گا کچھ نہ کچھ زیور تو تم نے پہلے ہی بنا کے رکھا ہے نا اس میں سے کچھ لبنہ کیلئے رکھ لینا اور باقی بھیج دینا شادی کے خراجات وغیرے اس میں سے نکل آئیں گے ہرے واہ 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 وہ سارا زیور لبنہ کا نہیں ہے اس میں میرا حصہ بھی ہے وہ میں نے اپنے بڑاپے کیلئے بچا کے رکھا ہوا ہے وہ زیور میں کسی کو نہیں دینے والی سن لے آپ کان کھول کے بے وقوفی کی باتیں مت کرو زیور ہوتا اسی لیے کہ برے وقت پہ کام آ جائے اور اس وقت ہمارے لیے لبنہ کی شادی سے زیادہ اہم کام کوئی اور نہیں ہے ہرے تم لو کیوں پریشان ہوتے ہو میں وہ نواب شاہ والا گھر بیج دیتی ہوں فیسے بھی تو خالی پڑا ہے نا لبنہ کی شادی کا سارا خرچہ نکل آئے گا سرینہ کا زیور بیشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں اب وہ مکان سانیہ کی امانت ہے انسار بھائی کی نشانی ہے فیسے صرف سانیہ کا حق ہے بس سانیہ لبنہ کی بہن ہے نا تو میری بھی بیٹی ہوئی میں اس کے لیے جو بھی کروں تو مجھے منع نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں آج ہی شہزاد کو فون کرواتی ہوں کہ اس مکان کے لیے کوئی گھاک ڈھونڈے ہاں ہاں میں بھی رشتے والی کو ابھی فون کرتی ہوں کہ وہ لبنہ کے لیے رشتے دکھائے یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا تانیہ تو آپ کی اتنی تعریف کرتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اسی لئے میں نے سوچا کہ میں خود آپ سے بلے آ جاتی ہوں اور ہاں کہہ رہی تھی کہ آپ کھانا تو کمال کا بناتی ہے کوئی آپ کا سانی رہی ہے جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں جادو بہت بہت شکریہ تمہیں تعریف کرنے کا بس تھوڑا بہت پکا لیتی ہوں سچی بات ہے کہ دل سے پکا لیتی ہوں ورنہ بہت سی عورتیں تو اتنا بجزائی کا کھانا پکاتی ہیں کہ کوئی کھانا بھی پسند نہ کرے ہاں تمہا آج میرے ہاتھ کا پکاوا کھانا ضرور کھا کے جانا آپ کے ہاتھ کا پکاوا کھانا تو میں ضرور کھاؤں گی لیکن آج نہیں پھر کسی اور دن آج تو دیکھیں نا میں آپ کے لیے پیزا لے کے آئیوں کےک مٹھائی کچھ پھل ہے اور ہاں یہ پھول آپ کے لیے خاص ہری ایتی تکلیف کیونکہ تمہیں ارے آپ ڈیزرف کرتی ہیں لبنا جاؤ یہ چیزیں رکھ تو وہاں جا کے نہیں میں اور سانیا کچن میں جا کے نکال کے لاتے ہیں ہاں سانیا ارے نہیں نہیں تم دونوں سہلی آؤں بیٹھ کے باتیں کرو لبنا ہے نا نکال لے گی جاؤ لبنا جا کے چیزیں نکال کے آئیوں اٹھو ہاں لبنا آج کل بہت تیز روپ ہے چھت پہ زیادہ درمت رکھا کرو تمہارا اتنا خوبصورت رنگ ہے کالا پڑ جائے گا میرا رنگ بہت پککا ہے اتنی آسانی سے کالا نہیں ہوگا اور ویسے بھی میں چھت پہ بہت کام جاتی ہوں جاؤ نا لبنا جاؤ جا کے چیزیں نکال کے آئیوں جاؤ سانگیا بیٹا تم فرق کو اپنے کمرے میں لے کے جاؤ ماں تم جا کے دونوں پیٹ کے آرام سے باتیں کرو سانگیا بیٹا سانگیا بیٹا میری تاریفیں کتی دور دور تک مشہور ہیں ایک آپ ہی ہیں جنہیں ہر بک مجھ سے شکایت رہتی ہے تیکھا تم تو خامو خامو مانی سے اتنا ڈری تھی کتی خوش ہوئی وہ میرے آنے سے یہاں تک کہ لبنا کو بھی فوراں کچن میں بھیجوا دیا تم ٹھیک کہہ رہے تم نے واقعی کمال کر دیا مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ ممانی جان بھی کسی کو اتنا پسند کر سکتی ہے اور جنہیں آپ بہت پسند آئی ہیں کلوات پارٹی میں تمہیں نہ دیکھ کے وہ بہت اپسٹ ہوئے اس پر آپ ایسی باتیں مت کیا کون مجھے پسند نہیں ہیں اچھا تو انہیں بھی نہیں لگا تھا کہ تم وہاں نہیں تھی میں نے بھی کہہ دیا شیری نے بلایا ہی نہیں کیونکہ وہ تم سے جانس ہوتی ہے یہ تم نے کیا کیا ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے شیری کی مرضی جس کو چاہے بلائے جس کو چاہے نہ بلائے ہمیں اس سب سے کیا مطلب میں نے خود سے کوئی بات نہیں کی انہوں نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا تم نے اچھا نہیں کیا فرم دیکھنا بات آگے تک ضرور بڑھے گی بعض باتوں کو آگے تک بڑھنا ہی چاہیے پی فرہ تو بہت تھی پیاری بچی ہے اس کا آنا بہت اچھا لگ ہے زرینہ کو بھی بہت پسند آئی ہے بہت دنوں کے بعد گھر کا محول ہسی خوشی کرا اللہ جمیل کو صحت جاپ کرے اور اس گھر کی ساری خوشیاں لوٹ آئے آمین مامو جان بہت جن ٹھیک ہو جائیں گے ماں انشاءاللہ سانیا بیٹا ایک بات کرنی تھی تم سے چاہیے بیٹا وہ جمیل جو ہے وہ لبنا کی وجہ سے بہت پریشان ہے اصل میں وہ جل سے جلد اس کی شادی کرنا چاہتا ہے اور میں سوچ رہی تھی بیٹا کر تمہیں اتراز نہ ہو تو ہم وہ نوابشاہ والا گھر نہ بیجتے جمیل کو آسانی ہو جائے گی میں ورنہ تمہیں پتا ہے نا زرینہ تو اسے چین سے رہنے نہیں دے گی وہ عادی شریف اور بے باس بھائی ہے میرا میں آپ سے یہی بات کرنے والے تھی اور اگر نوابشاہ والا گھر پیج دیں گے تو ماموں کا علاج اچھی سی اچھی زرہ پے ہوگا بہت اچھے طریقے سے ہوگا اما میں نہیں چاہتی کہ ماموں کے علاج میں کوئی بھی کسر باکی رہے اور اگر اہی بات لبنا کی شادی کی تو ان کے اچھے میں وہ بھی ہو جائے گی نا تو بس ٹھیک ہے پھر تم شہزاد کو فون کر کے کہو کہ گہاں ڈھونڈے گھر کے لیے میں سو صبح فون کروں گے اب سوچیں دے رو گئی ہے تم کہاں جا رہے ہیں انہی صبح صبح اب تو تمہارے کلاسز بھی نہیں ہو رہی ہے فیل جی اگزیمز ہونے والے اپنے کہنے سو گئے ہو تم کالجی تو جا رہا ہوں وہ اگزیمز کریب آ رہے ہیں تو پڑھائی کا بہت ہر جو چکا ہے وہاں کالج میں ٹیچر وغیرہ ہوتا ہوں تو کافی ہلپ ہو جاتی ہے مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ تم کر کہہ رہا ہوں مجھے بہت فکر رہنے لگی ہے تمہاری سنو تو یہ کچھ پیسے رکھ لو تمہارے پاس نہاں سے آئے یہ پاس تمہارے یہ نہیں دیکھیں گے نہیں یہ خدا کرت تم ہمیشہ آغادات یہ سمجھتے ہو تم نے جو زیور بیچ جاتا ہے یہ پیسے اس میں سمجھ جاتا شو رکھ لو چلو چلو چلتا ہوں خیالتا ہوں خیالتا ہوں اللہ خیالتا ہوں مجھے لگا شکل شکل ایسا شکل مجھے شکل آہ مسئلہ مجھے بہت برا لگا مجھے تو شیری نے کہا بھی تھا کہ اگر میں اپنے دوستوں کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں خود انہیں کار دے دوں لیکن بس اب مصروف ہو گیا تھا سوچا شاید وہی لوگ سب کو انوائٹ کر لیں گے میں شیری کی دوستوں میں نہیں آتا ہوں فارٹ ہم تو ایک دوسرے کو صحیح سے چانتے بھی نہیں ہے بات ختم لیکن میرے دوستوں کی لسپ میں تو سب سے ٹاپ پر آپ کا نام ہے آپ کے تو سب ہی دوست آیا ہوں ہر کوئی آپ کا گنگات ہے خیر یہ تو اچھی خبر ہے لیکن تم مجھے کیسا سمجھتی میں بھی سب ہی کے ساتھ ہوں اب یہ آپ کی اچھی بات ہی تو ہے کیا آپ ایک ایسی بات کیلے من سے معصرات کر رہے ہیں جس کی بھی اہمیتی نہیں ہے یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کم از کم تمہاری راہ میرے بارے میں بوری نہیں ہے آپ لوگوں کی راہ کے بارے میں اتی فکر کرتے ہیں نہیں لوگوں کی تو نہیں سب کی نہیں لیکن کچھ لوگوں کی راہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اسکیوز می ایک بات میری صاف صاف سن لیں امیاب میں شادی کروں گی تو اپنی مرضی سے کروں گی ورنہ نہیں کروں گی مجھ پہ حکم چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو اور یہ بات ابو کبھی جا کے بتا دیں ارے تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کس قسم کی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو اگر تمہارے اببہ نے سن لیا نا تو تمہیں جان سے مار ڈالیں گے آپ کو تو آج تک انہوں نے کچھ کہا نہیں اور مجھے کہیں گے اپنی مرضی سے جو چاہے تو فان کھڑا کر لیتی ہیں آپ اس گھر میں زیادہ بتتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھی تم زبان بند کرو اپنی اور یہ بات کان کھول کے سن لو تمہاری شادی اگر ہوگی تو ہماری مرضی سے چل گئی آپ کی مرضی خیر میں نے جو کہنا تھا امی وہ کہہ دیا اور یہ بات آپ جا کے اببو کو پہلے ہی بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا اچھا اب مجھے تو بتاؤ کہ ہے کون وہ تمہارے اببا ماننے کے تو نہیں لیکن میں کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کروں گی بتاؤ نہ ہے کون وہ آپ اچھی جانتے ہیں اس کو یہ ہی مہلے میں رہتا ہے رونک نام ہے اس کا رونک جمیل بامو کو کون بتائے گا کہ تم یہاں جاپ کر رہی ہو کوئی بھی بتا سکتا ہے جیسے جیسے کون میں سانیہ سے شادی کنا چاہتا ہوں